ملت کے مقدر کا ستھارہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جنہ ماری پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے قائد عظم محمد علی جنہ کی زندگی جررت انتقمینت دیانتداری حق گوئی کا حسین امتزاج تھی برے سغیر کی ازادی کے لیے بابا اے قوم کا باکیپ دو ٹوک رہا نہ کانگرس انہیں اپنی جگہ سے ہلا سکی اور نہ انگریز سرکار ان کی بولی لگا سکی موسیقی 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 سانتا کلوز بنے بچوں کی ایک دوسرے کو مبارک بات موسیقی 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 مسیحی برادری خوشی سے شرصار سینٹ انتھنی چرچ، سینٹ میری چرچ، انٹرنل لائف چرچ، مریم چرچ میں تقریبات کا اعتبام مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی سیٹا کلاوز کے ساتھ چرچ میں مسیحی برادری کو بھی لائٹس لگا کر سجایا گیا تبدیلی آگئی حکومت کا جنوبی پنجاب کے شہروں میں کابینہ اجلاس ملکت کرنے کا پیسلہ 29 دسمبر کو سردار عثمان بزدار مہاولپور میں کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے ترجمان وزیرعالہ پنجاب شہباز گل کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں کابینہ اجلاس کا مقصد تقت لاہور کے نعرے کی نفی کرنا ہے پیسلے کا مقصد عوام کے مسائل ان کی دہلیس پر سننا ہے تبدیلی سرکار کے ہوتے ہوئے بھی پولیس تشدد کی روایت برقرار سبزہزار کے علاقے میں پولیس تشدد سے نوجوان کا سر پڑ گیا پولیس کی نوجوان پر تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی اوور ٹائم کے نام پر سرکاری خزانے پر بوجھ بننے والے نرگے میں آگئے باسا ملازمین کو اوور ٹائم دینے کے لیے نئے ایس اوپیز جاری مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بغیر ملازمین اوور ٹائم کام نہیں کریں گے ستمبر دوہزار سترہ میں دائر ہوا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں فیصلہ آ گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں سات سال کے تین ارب سنتالیس کروڑ پر جرمانہ دس برستہ قوامی عہدے کے لیے ناہل اتصاب عدالت کا العزیزیہ اور ہل میٹل کی جائدات ضب کرنے کا حکم نواز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا حسن اور حسین نواز مفرور قرار دائمی بورنگ گرفتاری جاری فلیکشپ ریفرنس پیمیہ نواز شریف بری قرار اتصاب عدالت کے جج عرشد ملک نے انیس دسمبر کو محفوظ کیا فیصلہ سنا دیا نیپ کا فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ اڈیالا کے بجائے لاہور جیل منتقل کرنے کی نواز شریف کی درخواست منظور نواز شریف کی کورٹ لکپت جیل منتقلی آج جیل میں ہی سال گرہ منائیں گے مہکمہ داخلہ کے حکمات پر نواز شریف کو بی کلاس دے دی گئی سیکیورٹی ہائی الرٹ پولیس اور رینجرز کو تاینات کرنے کے حکمات جاری چلو چلو کورٹ لکپت جیل چلو لیگی کارکنوں کو بھی قائد کے استقبال کی ہدایے نہ کیک بیکس نہ ایک پائی کی کرپشن سرکاری خزانے میں رتی بھر خیانت نہیں دھائی سال کے طویل انتقام نمائت اصاب کے بعد ایک ہی شخص کو چوتھی بار سزا اندھے انتقام کی آخری ہچکی والد کو سزا ملنے پر مریم نواز ٹویٹر پر سخت رد عمل کہتی ہے اللہ کا شکر ہے پتہ نواز شریف کی ہے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے پر نواز شریف کو پورا موقع دیا مگر وہ منی ٹریل نہ پیش کر سکے ابھی جھاڑو باندھا جا رہا ہے پوری بھل صفائی ہوگی سپریم کورٹ لکپت جیل میں نواز شہباز دونوں بھائی اکٹھے ہوں گے وزیر ریلوے شیخ رسید کی پریس کانفرنس بولے دو ہزار انیس اہم سال سے تیس مارچ تک مزید فیصلے آئیں گے فریال تالپور نے سندھ سے ساری بینامی زمین ہتھیا لی ملکی دولت لوٹنے والے معاشی قاتل اور غددار ہیں سپریم کورٹ کا اومنی گروپ کی جائداد منجمت کرنے کا حکم عدالت نے جی آئی ٹی کی رپورٹ میں ذکر کردہ تمام پراپٹیز کی خرید و فروغ سے روک دیا عدالتی حکم پر عدالت میں لگا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی رپورٹ چلائی گئی کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤس کے اخراجہ جالی اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے زرداری گروپ نے ترپن عرب اور چالس کروڑ کے کرزے حاصل کیے بلاول ہاؤس کے کتے کے کھانے اور صدقے کے بکروں کے اخراجات بھی جالی اکاؤنٹ سے دیئے گئے زرداری کے اکاؤنٹ میں مہانہ ڈیڑھ کروڑ آتے جی آئی ٹی کی رپورٹ چیف جسٹس نے زرداری پریالتانپور کو نوٹس جاری کر دیئے قوم کے عربوں روپے کھا گئے اور پھر بھی بدماشی کر رہے ہیں لگتا ہے انہیں اڈیالا جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا انور مجید کے ساتھ اب کوئی رحم نہیں چیف جسٹس ساکیپ نسار آپ وکیل ہیں فیس لی ہے آپ کو سنس سنیں گے پیسلہ ہم نے کرنا ہے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں چیف جسٹس کا زرداری کے وکیل فاروق اچ نائک سے موقالیمہ لگتا ہے اومنی گروپ کے مالکان کا غرور ختم نہیں ہوا ایان علی کہاں ہے چیف جسٹس پاکستان فریال تالپور کے اکاؤنٹ میں ایک عرب 22 کروڑ جمع ہوئے اس رقم سے بلاول ہاؤس کراچی لاہور اور ٹنڈو آدم خان میں زمین خریدی گئی ایان علی آصف زرداری کو بلاول ہاؤس توفے میں دیا گیا سندھ بینک کے احساسے 16 عرب اومنی گروپ کو 24 عرب کرز دے دیا اومنی گروپ 1997 میں بنا اس وقت اس کی 83 کمپنیاں ہیں عربوں کی ٹرانزیکشنیں کی لاہور نیوز نے جالی بینک اکاؤنٹس سے متعلق جی آئی ٹی کی کوپی حاصل کر لی آمیر جان پارک سنت نگر کے مکینوں کا دیرینہ مسئلہ حل ڈاکٹر یاسمین راشد نے نئے ٹیوبیل کا اتتاہ کر دیا وزیر سہد بولی عوام کے مسائل حل کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت املی اقدامات کر رہی ہے جس کے اثرات سے شہریوں کو استفادہ حاصل ہو گیا پی ٹی آئی کی حکومت کا مقصد عوام کو ریلیف پرام کرنا ہے حلقے کے دیرینہ مسائل حل کروائیں گی صبح وزیر و سنت و تجارت میاں اسلم اقبال کی جانب سے نیو مزنگ سمنباد میں کھلی کا چہری شہریوں کے مسائل سن کر پوری حل کروانے کی یقین دہانی اور حضرت موج دریا بخاری کے تین روزہ اور اس کی تقریبات جاری زائرین کی جوگ درجوگ دربار پر حاضری فاتح خانی ذکر و اسکار کی خصوصی محافل کابینہ کار